جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ویلوگ تو اس ویلوگ میں میں آپ کو اپڈیٹ کرنے جا رہا ہوں برت والے پول سے کہ برت والا پول مکمل ہو گیا ہے عارضی پول تیار ہو گیا ہے اور اب برت کی عوام اور متلف گاؤں کی عوام جو کہ اس رستے کا انتہاب کرتی تھی کینٹ ایریا میں بہ آسانی جا سکے گی جی یہ تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہے جو کہ پول کے سینٹر میں ہو اور یہاں پہ بلڈوزر چلنا بھی باقی ہے لیکن وہ بلڈوزر ایٹ دی اینڈ اف دی ویڈیو آپ دیکھیں گے کہ وہ بلڈوزر اس ایریا کو بھی کور کر دے گا تب تک کے لیے آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیے اب میں آپ کو اس پول کی تیاری کی کچھ ویڈیوز بتاؤں گا جو کہ اس پول کی تیاری میں درکار تھیں اور کیسے اس پول کی تیاری ہوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں بیہائنڈ دا سینز اور کیا کیا مسائل اور کیسے کیسے یہ پول تیار ہوا تو سٹے کنیکٹڈ رہیے گا اور ویلوگ کوئنٹ تک ضرور دیکھئے گا سٹارٹ کر دے گئے ہم آخر کائیں گے فالو کنی گرہ سکتے ہیں باتا لیا لائکہ 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 جی تو پول کی سرفس کو فلیٹ کرنے کے لیے بلڈوزر کا آن ہونا بہت ضروری تھا بلڈوزر آن نہیں ہو رہا تھا جس کی ویڈیو میں نے نظر بند کر لی اور یہ اب ویڈیو آپ کے سامنے میں چلا رہا ہوں جب تک کہ ہمارا بلڈوزر آن ہوتا ہے اور ہمارا اینڈنگ والا مرحلہ اینڈ والا مرحلہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ کیسے اس پول کی سرفس کو فلیٹ کیا گیا اور ٹریفیک کے لیے ہموار کیا گیا تب تک میں آپ کو وہ ویڈیوز بتلاتا ہوں جو کہ اس بلڈوزر کے اینڈ والے مرحلے سے پہلے کی ہیں سو سٹے کنیکٹڈ رہیے گا اور ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے یہ پول تیار ہوا اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پول کی تیاری سے پہلے پول کے کیا مناظر تھے تیاری سے مراد کہ ٹریفیک کے لیے بحال کرنے سے پہلے اس کے کیا مناظر ہیں ویسے تو یہ تیار ہو گیا ہے لیکن پروپر تیار تو تب بھی ہوگا جب ٹریفیک کے لیے کھولا جائے گا تو یہ تب کے مناظر ہیں اور اس ویڈیو کے بعد آپ کو میں تیاری کی ویڈیو دکھاتا ہوں کہ کیسے اس پول کو تیار کیا گیا اور کیا کیا اس پل میں استعمال کیا گیا جو کہ ٹریفیک کے لیے بحال ہو اور یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پل کو تیاری کے مراحل سے گزارا جا رہا ہے اور پل کے اوپر لکڑیاں وغیرہ پتے وغیرہ ڈالے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پل کے اوپر جو مٹی جو بھی مٹیریل ہو وہ نکل گئے نیچے پل سے سراہوں سے نیچے نالے میں نہ جائے اور پل کے اوپر سٹک کر جائے اور جیسا کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے وہ ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے جو کہ پل کی تیاری کے دوران کی ہے اور ابھی اس پل کی سلوپ بنائی جا رہی ہے تاکہ عوام الناس کے لیے راستہ بحال ہو اس سائٹ پہ بھی سلوپ کا کام جاری ہو ساری ہے لیکن پہلے میں آپ کو کینٹ ایریا سے جو سلوپ بنائی جا رہی ہے برت کو بوت کو کنیکٹ کر رہی ہے اور مختلف گاؤں کو کنیکٹ کر رہی ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں نالے کے مناظر اور یہ میکمہ ہائیوے کے ملازمین کام کر رہے ہیں عوام کی کہلے کے رہنمائی کے لیے عوام کی اوشالی کے لیے پل کا کام زور و شور سے جاری ہے اور یہ وہ مناظر ہیں کہ دوسری سائٹ کی سلوپ کے لیے مٹیریل پڑا ہوا ہے اور ابھی اس سائٹ کی سلوپ بننا باقی تھی لیکن میں نے آپ کو بتایا تھمنیل میں بتایا کہ اس پل کی تیاری کا کام مکمل ہو چکا ہے اور یہ وہ ویڈیو ہے جو کہ تیاری کے دوران کی ہے اور آپ اس ویڈیو کے مناظر دیکھ رہے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پل کے اوپر اور یہ بہت ہی پرجوش طریقے سے اور بہت ہی تیزی سے کام مکمل کیا گیا ہے اور اب یہ میں آپ کو دوسری سائٹ کے مناظر دکھا رہا ہوں جو کہ تیاری کے مناظر ہیں اور ہاکا ڈالا جا رہا ہے پتھر پر اور یہ دوسری سائٹ ہے جو کہ برت سے کینٹ کو کنیکٹ کر رہی ہے اور ابھی میں آپ کو سارے مناظر دکھا رہا ہوں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارا کام اس ویڈیو میں مکمل ہو گیا ہے لے جناب تیاری کے دوران کے سارے مرحلے میں نے آپ کو بتا دی اور ہمارا بلڈوزر بھی سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب جہاں سے ویڈیو میں نے روکی تھی اب میں آگے آپ کو تیاری کے مکمل مرحلے دکھاتا ہوں موسیقی 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 ایڈ ڈا اینڈ آف دا ویلاغ میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ ویلاغ دیکھا اور اپنا قیمتی وقت صرف کیا اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کے اپنی قیمتی آرہ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتلائیے گا کہ آپ کو ویلاغ کیسا لگا اور اگر آپ برت بوز سیالکوٹ سے ہیں یا اردگرد کے گاؤں سے ہیں تو اس ویلاغ کے لنک کو ضرور شیئر کریں تاکہ سیالکوٹ کی عوام الناس کو پتہ لگے کہ یہ پل برت والا عوام الناس کے لیے ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے اور مزید آنے والے ویلاغ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک اسی طرح بہ آسانی پہنچ سکیں شکریہ موسیقی